بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس ان ٹیکنیکل انگلیش کے لیسننبر ٹو اورل کمیونکیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں رانہ ساللی آج کا لیکچر بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مفید ثابت ہوگا آپ سب کے لیے ٹائپس اف کمیونکیشن اورل پریزنٹیشن کی بات کریں تو اورل پریزنٹیشن فارمل بھی ہو سکتی ہے اور انفارمل بھی ہو سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں کیا ڈیلیوری سیچویشن ہے اب یہ ایکسپلیسٹ اور ایمپلیسٹ کیا ہوتا ہے یہ آگے جا کر ہم اس کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں اب ایک اورل پریزنٹیشن ہو سکتا ایک ڈیزائن ریویو ہو ایک پروپوزل آپ بول رہے ہو ایک کانفرنس ٹاک آپ کر رہے ہو تو اس کیس میں پھر ڈیپینڈ کرے گا کیا آپ نے فارمل بات کرنی ہے یا انفارمل بات کرنی ہے ریٹن ڈاکومنٹ میں اور اورل پریزنٹیشن میں کیا فرق ہوتا ہے اورل پریزنٹیشن کی بس میں بات کروں گا اس میں ایک تو آرڈینس لیمٹیڈ ہوتی ہے جگہ کے مطابق وقت کے مطابق ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آرڈینس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت ہائی لیول پر ہوتا ہے کیونکہ یہ بس دو باتیں اس میں اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے آگے چلتے ہم افیکٹیو آرل کمیونکیشن میں آپ نے یہ کچھ باتیں اپنے ذہن میں لکھنی ہے پہلی بات آپ نے لکھنی ہے آؤٹ لائن اور پلیننگ کی یعنی آپ جب کوئی بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ذہن میں آؤٹ لائنز ہونی چاہیے کہ پہلے آپ نے کس بات پر بات کرنی ہے پھر کس موضوع پر بات کرنی ہے لہٰذا آپ کو اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ڈسپلی میڈیا یا اوور ہیڈز ہونے چاہیے آپ جو بول رہے ہو وہ پیچھے سکرین پر یا کارڈز کے زریعے دکھایا بھی جا رہا ہو تاکہ انٹرس ڈیولپو ریہلس ریہلسر آپ کو جو بات کرنی ہے اس پر پر گریپ ہونی چاہیے ریہلسر ہونی چاہیے تاکہ آپ کا نیگیٹیو امپریشن نہ پڑے اور ڈیلیوری یعنی آپ کس طرح سے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچائے گے کیسے بولے گے یہ سب چیزیں ہم آپ کو سکھائے گے آگے ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے تو پہلے ہم فارمل اور انفارمل کو فرق کر لیتے ہیں فارمل جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے پریپیر کرنا پڑتا ہے بڑی اچھی طرح ریہلسر کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایک اس کے علاوہ وہاں پر آپ کے آپ ڈریسنگ کوڈ آپ نے کس طرح سے اپنے ہیڈ موومنٹس کرنی ہے آپ کا آئی کانٹرٹ یہ سب چیزیں وہاں پر مانے کرتی ہے جبکہ انفارمل اورل ریپورٹ سے ہوتی ہے وہ چھوٹے سے گروپ سیٹنگ میں ہوتی ہے لیکن جو انٹریکشن ہے انفارمل میں وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ریلاکس میرے میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑی سیمپل سی مطلب ریلاکس ڈریسنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فارمل اور انفارمل میں یہ ایک فرق ہوتا ہے اورل پریزنٹیشن اگر ہم پروفیشنل انوارمنٹ کی بات کریں تو دو درہگی ہو سکتی ہے ایک ہوتی ہے انفارمیٹیو سپیکنگ اور دوسری ہوتی ہے پرسوسیو سپیکنگ انفارمیٹیو سپیکنگ کیا ہے اس میں آرڈینس لرننگ ہمارا مین گول ہوتا ہے کہ آرڈینس کو کچھ انفارمیشن دے یعنی انفارمیشن کوئی بات سمجھائے تو یہ ایک آرل بریفنگ ہو سکتی ہے آرل کریٹک ہو سکتی ہے پینل ڈسکشن ہو سکتا ہے یہاں گروپ ریپورٹ ہو سکتی ہے جبکہ جو پرسوسیو سپیکنگ ہے ہی تھوڑی مشکل ہے اس میں آپ نے جو آرڈینس ہے اس کو کچھ انفارمیشن نہیں دینی بلکہ اس کو انفلوینس کرنا ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانے وہ آپ کی بلیفز کو مانے آپ جو ایٹیوٹ اس پر دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ایٹیوٹ اپنا آئے وہ موٹیویشن لے کر آئے اپنے اندر تو اس طرح کی جو سپیکنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرسوسیو سپیکنگ اب ڈیلیوری میتھڈ چار طرح کی ہوتے ہیں یعنی ہم اپنی بات چار طریقوں سے پہنچا سکتے ہیں یہ وہ ورڈ چو ہم نے اوپر دیکھے تھے ایکسٹیمپور ایمپروپٹو میموریزیشن اور ریڈنگ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایکسٹیمپور کو اس میتھڈ میں آپ نے اپنی ساری بات کو بولنے سے پہلے پلان کرنا ہوتا ہے بہت تھوڑی دیل پہلے ٹھیک ہے اور آپ نے صرف پلان کر لیا لیکن لکھا آپ نے کچھ نہیں ہے آپ نے بس پلان پہلے کر لیا ہے اور آپ نے سپیچ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا کہ میں اس وقت جا کر یہ بول لوں گا اس کے لیے آپ کارڈز ہی ایس کر سکتے ہیں اپنی کارڈز کے اوپر اپنی ایک ایک لائن لکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ بولنا ہے پھر میں نے یہ بولنا ہے لیکن کارڈز کے اوپر نمبر ضرور لکھ لے تاکہ کہیں اپنی کارڈز گر جاتے ہیں تو آپ پھر کارڈز کو جب تمہارا اٹھائے تو نمبر آگے پیچھے نہ ہو جائے اس طرح آپ کی پوری پریزنٹیشن جو ہے وہ آؤٹ آف ٹریک ہو سکتی ہے امپرامٹو طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی تیاری کے کوئی ایڈوانس تیاری نہیں کرتے بس ایسے ہی جو ہے وہ ڈسکشن بھی نہیں کرتے اور ایسے ہی آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ہے میموریزیشن میموریزیشن میں آپ کچھ کیو کارڈز اپنے ساتھ پتھ لیتے ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں لیکن آپ نے ساری سپیچ جو ہے وہ پہلے سے یاد کر لی ہوتی ہے البتہ یہ ہائی ریکمینڈیشن اس کی کوئی نہیں ہے بڑا رسکی کام ہوتا ہے چوتھا ہے ریڈنگ ریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے لکھے ہوئی تحریر لے جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو سپیچ میں پڑھتے رہتے ہیں اس طرح آپ کمیونیکیشن اور آڈینس ہی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ پیج کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بڑا ہی ایک بورا طریقہ سمجھا جاتا ہے لیکن نوویز سپیکر سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ریڈنگ کو بار بار پڑے اور اس کے لیے حسر کر لے تو آپ وہ پیج بھی اپنے ساتھ لے آئے تو پھر بھی کام چل جائے گا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو بڑی چیز آپ کو آ جائے گی اس طرح آپ پیپر پہ بھی دھیان دکھے گی اور آپ آڈینس کو بھی دیکھ سکے گے پریزنٹیشن کی پریپریشن کس طرح کرنی ہے بلکل آپ ایسے سمجھیں کہ آپ ایک پریزنٹیشن میں لگی ہے تو آپ کو سیدہ اچھے سمجھائے گا سب سے پہل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آڈینس کا کیا آڈینس کا نولیج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آڈینس کا کیا ایج لیول ہے کیا جنڈر لیول ہے کس بنیاد پر آڈینس آج آئی لی ہے کیا بات ہم اس سے کر سکتے ہیں نولیج اور سبجک جس بات جس سبجک پر آپ بات کرے اس کے متعلق آپ کے پاس کمپلیٹ نولیج ہونا چاہیے اس کے متعلق آپ کے پاس مینوسکرپٹس سٹرکی میموری ہونی چاہیے نوٹس آپ یوز کر رہے بے شک پھر بھی آپ کا اس پر پوری گریپ ہونی چاہیے ٹائم کا خیال رکھنے آپ نے کیونکہ لوگ جو وہاں آئے وے ہیں وہ ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے آئے وے ہیں اس لیے آپ کو پہلے سے رہنسل کر کے ٹائم سیٹ کرنا ہوگا اپنی بات کو پرسنل پیرنس آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے لہٰذا اپنی جو پرسنل گرومنگ ہے اس پر آپ سکنیفیکنٹ اٹنشن دے دلیوری آپ کی کس طرح ہونی چاہیے دلیوری بڑی اگر آپ بات آپ کی بہت اچھی ہے لیکن دلیوری آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا دلیوری اچھی کرنے کے آپ کو چار طریقے سکھا جا رہے پہلا یہ کہ اپنی بات کرتے وقت تھوڑا سا پوزز لے انتھوزیم رکھے یعنی کیا کبھی کبار آپ کو اپنی مسکلر کنٹرول بھی ایک تو ہونا چاہیے ٹانگے نہ کام پر ہو آپ کے ہاتھ نہ کام پر ہو آپ کی اٹنشن بڑی اچھی ہونی چاہیے لرڈ ہونے چاہیے آپ ہر وقت اس کے لئے آپ کی کمیونکیشن جو ہے وہ کبھی ٹون جو ہے اس میں ڈیفرنٹ کرے ایسا نہ ہو کہ بس آپ آپ ایک ہی لہجے میں بولتے جائیں آئی کانٹیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے پریزنٹیشن کے دوران آپ پوری کوشش کریں کہ روم میں موجود ہر ایک بندے کے ساتھ آپ کی آنکھیں جو ہے ایک دفعہ ٹکرا جائے لیکن البتہ جو سکرین ہے جو آپ نے پیچھے لگائی ہے اس کے طرف آپ نے بالکل بھی نہیں دیکھنا اس کے لئے آپ اشارے استعمال کرے گے کنٹرولر جو ہے وہ ان اشاروں کی مدد سے آپ کے کئی لائنز کو کرے گا اس کے لئے آپ کو رہی حسل کرنی پڑے گی ایک دفعہ کنٹرولر کے ساتھ کیا اگر آپ ایکوپمنٹ سے خود ہی اس کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو پوری گریپ ہونی چاہیے آپ کی جو وائس ہے وہ بہت صافت نہیں ہونی چاہیے بہت فاسٹ ہونی چاہیے یہ ممبلی نہ ہو بلکہ بالکل نورمل طریقے سے آپ چل رہے بات کر رہے ہو جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ پتہ ہو ناچھ آپ کیا بول رہے ہے پیس آپ استعمال کریں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو لوگ ہیں بڑی جلدی نرویس ہو جاتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ شروع سے اگر ایک اچھی پیس کریں گے یعنی پیس اونچا بولے گے تو اس کیسے پھر آپ لیے بھاگنا تھوڑا پرابلم بھاگنے سکے گے اس میں لیکن سلو سلو بولے گے تو آپ اس میں بھاگ جائے گے میکنگ فارمل کمیونکیشن فارمل کمیونکیشن اگر آپ نے بنانی ہے دو چیز اس میں اپنے خیال ہو ایک تو آپ کا کانٹنٹ کیا ہے اور ایک آپ کا ویجول ایڈز ویجول ایڈز وہ چیزیں ہوتی جو آپ دکھا رہے کارٹ کے ذریعے اور کمپیوٹر کے ذریعے تو آپ کی voice matter کرتی ہے جو آپ کہہ رہے ہے آپ کی body language آپ body مقصد کیا ہے اور جو بول رہے اس کی main points کیا تو اس کی آپ کو پہلے list بنانی پڑے گی اپنے پاس پھر آپ نے draft بنانا ہے لکھنا ہے پھر آپ نے اس کو review کرنا ہے جو چیزے irrelevant ہے اس کو نکال دینا ہے جو ان پر نمبر بھی ضرور دے تاکہ گر جائے تو آپ یاد رکھ سکے اب یہ اس کا خیال دکھ کہ جو OHP ہے جو آپ کا کارڈ آرہ ہے پیچھے وہ اگزیک ٹائم پر آرہ ہو یہ نہ ہو کہ بول کچھ ہو رہے ہے اور کمپیوٹر جو ہے اب پچھلی بات بتا رہا جو بھی آپ کٹ اچھا طریقہ ہے گوڈ مارننگ کرے جن یا گوڈ آفٹرنون جو بھی ہے پھر آرڈینس کو بتائے کہ آپ کیا بتانے جا رہے ہے پھر آخر میں ان کو بتائے کہ آپ نے کیا بتایا ہے پورے ٹائپ میں ایک OHP کے لیے دو منٹ کافی ہوتے ہے پائنٹ آپ بات انٹرسٹنگ ہے لوگ انٹرس لے رہے تو آپ کو مزی ٹائم دے سکتا ہے آخر میں آپ نے پوچھ رہے کہ اگر آپ کوئی سوال ہاتھ ہاتھ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں یہ نہ ہو کہ آپ ہینڈ ویوی کرنا شروع کر گئے ہیں اس کے علاوہ اپنی پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا البتہ آپ پورے روم کو دیکھنا ہے سکرین کی طرف نہیں دیکھنا بہت زیادہ مومنٹ آپ نے نہیں کرنی چلنے پھر نہیں لیکن تھوڑی بہت کر سکتے ہیں جو ڈیزائریبل ہیں اور اپنی آرڈینز کی باڈی لینگوچ پر بھی اپنے دھیان رکھنا ہے کہ کب آپ نے سٹاپ کرنا ہے کب آپ نے بولنا ہے ان سب چیزوں کا خیال دکھنا ہے ویجوال ایڈز کیا ہوتے ہیں ویجوال جو ہوتے ڈیز ہوتے ہیں پیچھے نظر آرہی ہوتی جو آپ کہہ رہے ہوتے کمپیٹر سکر لئے کچھ بات یاد رکھے پہلے ایک اوور ایڈ اوہیڈ 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 کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ویفمنٹ کیسی یوز کرنے ہے اور یا پھر آپ کوئی آر بندہ کام کر رہا ہے اس پر تو اس کو اپنی کیا سگنلز دینے سلائیڈ کو اپنی کیر فولی ایڈ کرنا ہوتا ہے اگر ایک سلائیڈ دو دفا یوز کر رہے تو اس کو دوپلیکیٹ کر لے سلائیڈ بس دس ورڈ میکسیم لکھے ہو اسے زیادہ نہیں اور جو اپنے فونٹ یوز کرنے 18 پوائنٹ ہو اتنا ہو کہ دو میٹر سے اس کو دیکھ سکیں دائیگرام نہ بنائے کیونکہ دائیگرام بہت کمپلیکس ہوتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ دائیگرام کو دیکھیں آپ کو یلو اور آرنج کلر بلکل یوز نہ کرے سلائیڈ کے بیگرام لیکن جو لکھائی ہو وہ وائٹ یل اور بلو کلر آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اگر پاسیبل ہو سکے آپ سے کسی ایکسپرٹ سے کنسلٹ کر لے کہ کس طرح سے OHP کو آپ نے استعمال کرنا ہے OHP کے اپر لکھنا سو جائیں لائٹنگ آپ بہت خیال رکھنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار لائٹ آن آف کرتے رہے کبھی آف کرے کبھی آن کرے امید ہے کافی ہلف ہوگا آپ کو بلکہ بزنس آئیڈیاز بھی کافی ملے ہوگے اللہ حافظ و ناصر